مدھو نے ایک بار پھر سے پردیش کا نام روشن کرتے ہوئے کانسے پدک جیتا اس اپلبدی پر اس کے ابی باب اگوا گرام واسیوں میں خوشی کی لہر تھی مدھو ایک گری پریوار سے سنبند رکھتی ہے مدھو شرمہ نے بتایا کہ ان کی دسمی کا قصہ سے ہی کھیلنے کا شوق تھا اس نے کئی راجستری پرتیوبیتائیں کھیلی جس میں سوان رجت اور کانسے پدک بھی اپنے نام کیا راجستری پرتیوبیتہ میں کانسے پدک جیت کر اپنا وپردیش کا نام روشن کیا ہے انہوں نے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اس کی مدد کرے تاکہ وہ آگے جا کر دیش وپردیش کا نام روشن کر سکے مدھو شرمہ میں میں سوال سال کی ہوں میں تین کلاس سے ہی گینز کھینے شروع کی ہیں جب دو میں میرا براونز مرڈا ہے اور ریسلن میں میں نے نیشنل لیول پہ کانسے پدک حاصل کیا ہے اور سٹیٹ میں میرا گولڈی رہا ہے اور یہ میرے خود کی ٹریننگ رہی ہے میں نے خود کے دم پہ کانسے پدک حاصل کیا تھا نیشنل لیول پہ اور مجھے تھوڑی سی ٹریننگ امیترانہ سر جو کی سپورٹس کلپ کے انچارد ہیں ان کے دور دے گئی تھی اور میری سرکار سے مجھے پرفیشنل ٹریننگ ہی دے گئی تھی میں سرکار سے ہی انگر جاتی ہوں کہ مجھے پرفیشنل ٹریننگ دی جائے تاکہ میں دیش اور پردیش کا نام آگے تاکہ روشن کر سکھوں وہیں مدھو کے کوچ امیت نے بتایا کہ مدھو ایک ہونار کھلاڑی ہے مدھو نے تین سونڈ اور دو سلور دو جار انیس بیس میں جیتے ہیں گھر والوں نے کھیلنے کے لیے منع بھی کیا ہے پر سکول کے پرنسیبل پر ادھیاپکوں دوارا گھر والوں کو سمجھانے پر ہی گھر والوں نے اسے کھیلنے کی اجازت دی تھی تب سے وہ آج تک لگتار پدک ہی جیت رہی ہے میں آپ کو مدھو کے بارے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ مدھو کتنی اونہار کھلاڑی ہے مدھو نے لگوگ تین گولڈ اور دو سلور دو ہزار انیس اور بیس کے ستر میں جیتے ہیں اور جب مدھو ہشٹائن دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں ملی تھی جب ہم گیمز کے ٹرائل لے رہے تھے تو اس دوران اس نے کوئی چار یا پانچ دن پریکٹس کی اس کے بعد اس کی گیمز کے ٹرائل ہوئے تو اس گیمز ٹرائل میں اس نے اپنی ویٹ میں جو سینئے گلز تھی اس کو ہرایا تھا تو سینئے گلز وہ مینیمم دو سات سے اپنی کھیل کی ٹریننگ کر رہی تھی تو تب پتا چل گیا کہ اس کھیلاری کا بہت کابلیت ہے پھر جب اس نے اپنا پہلا سکول ٹرنامنٹ کھیلا ڈشتی کانگڑا میں تو اس نے ایک گولڈ ایک سیرور میڈل جیتا اس کے بعد وہ سکول گیم سکیٹ چیمپرشپ کھیلنے گئی منڈی جنجالی میں بہا پہ اس نے گولڈ جیتا پھر اس کے بعد وہ سکٹی فائیو سکول گیم کھیلنے دلی گئی تو بہاں اس نے نیشن میں سین فائنل تک کا سفر تے کیا اور بہاں سے اسٹی سیلیکشن کھیلو انڈیا کھیلو یوز گیم کے لئے ہوئی پھر وہ جب یوز گیم کھیلنے گئی تو بہاں پہ بھی اس کا پردست ساتھ دار آ اور بہاں پہ اس نے اپنے بھار برگ میں چوتھا ستان پرابت کیا اور جو مدھو تھی وہ اپنے ڈشتی کانگڑا سے کھیلو انڈیا کھیلو میں چینیت ہونے والی پہلی مہلہ کھلا رہی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ ہم لوگ نورکو سپورٹس کلب میں کرواتے تھے اور جو اس کی اڈوانس ٹریننگ ہوتی تھی وہ ہم پتھان گوڑ میں کرتے تھے جب یہ دوہزار اٹھارہ میں ملی تھی تو بیچ میں یہ ہو گیا کہ ہم اس کو ٹریننگ دینے لگ پڑے بعد میں فیملی نے منع کر دیا کہ یہ لڑکی ہے اس کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ چوٹ لگ گی تو کیا ہوگا تو انہوں نے بیٹی کو کھلنے سے منع کر دیا اور اس کو ٹریننگ کیلئے نہیں بھیجتے تھے پر اس کا کھل دیکھ کے گرل سکول کے پینسپل میں اور باقی لوگوں نے جب فیملی کو سمجھایا کہ آپ کی بیٹی بہت اچھا کھلتی ہے تو کھل پہ گرکے سے کھلنے دیں تو تک جا کے انہوں نے ان کے بھروسے پر اس لڑکی کو آگے کھل دے گا موکہ دیا اور اس لڑکی نے خود کو ثابت کیا اس کے بعد اس نے سٹیٹ جو ایشویشنگ گیم ہوتی ہے ہمارچل پستی سکھ میں باہوں پہ بھی اس نے ایک گولڈ ایک سیلور اپنی ویڈ کڑیگری میں جیتے اور نیشنل چیمپیشپ میں ہمارچل کا پرتی نیتوں کیا موسیقی